کے پری گلوبل لیمٹیڈ ایم ایس ایمی لون اور افورڈیبل ہاؤزنگ پر فاکس کرنے والی یہ این بی ایف سی ہے جس کے ساتھ آج ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں کمپنی کے منیجنگ ڈیریکٹر راجش شرما صاحب ہمارے ساتھ کاریکٹر میں ہو رہے ہیں شامل شرما صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد ہمیں سمیت دینے کے لیے آج آپ کو وشش ہم نے سیکٹر پر آؤٹلوک پر آپ سیکٹر کا آؤٹلوک جاننے کے لیے آپ کو بلایا ہے بڑا ایکشن ہو رہا ہے پورے این بی ایف سی سپیس میں اور بڑی چھوٹی ساری این بی ایف سیز کسین کسی بینک کے ساتھ مر جوتی بھی دکھ رہی ہے یہ ٹرین چل رہا ہے کیا آپ خاص وجہ سمجھتے ہیں اس ٹرین کے پیچھے اور کیا آگے اور بڑھے گا دیکھیں یدی ہم بات کریں این بی ایف سی تو این بی ایف سی اس سپیس میں آپریٹ کرتے ہیں جب بینک آپریٹ نہیں کرتے ہیں تو ایم ایس ایمی ہے ہم ایم 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 کی بات کریں ایفورڈی بل ہمسنگ کی بات کریں گوللون کی بات کریں یہ سارے ایسی سیگمنٹ ہے جو یدی انڈیا کو پانچ کلین کی ایکانومی پر جانا ہے تو یہ سیگمنٹ بہت ہی ہائی گروت کے سیگمنٹ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر میں آج بھی کریٹ کا گیپ بہت ہے ہم بات کریں ایم ایس ایمی کے تو آج بھی قریبا سات کروڑ ایسے ایم ایس ایمی انٹرپائیز ہیں جن کو فورمل بینکنگ سیسٹم سے کریٹ نہیں ملتا ہے ہم ہاؤسنگ کی بات کریں تو ہاؤسنگ میں جو پینٹریشن ہے وہ دو ہزار دو میں 3.2% تھا جو بڑھ کے افورڈی بل ہاؤسنگ میں 10% بڑھ گیا اور یہ دو پرسنگ سے اور بڑھتا ہے تو یہ بہت ہی میسیو اپورچنوٹی کی اور انڈیکیٹ کرتا ہے ایفورڈی بل ہاؤسنگ میں آپ دیکھیں گی گروت کریبا 20 سے 25% کی آ رہی ہے اور اگلے یہ 5 سے 10 سال میں گروت آتی ہے سرکار کا بھی فوکس ہے کہ ہاؤسنگ فور آل میں چھوٹے گھر سبھی کو ایک اچھی انٹرس ریٹ پر ملیں اور سب کو فنڈ ساولیبل ہو جس سے وہ کرید سکیں تو اس کے چلتے ہمیں لگتا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال میں یہ سیگمنٹ میں بہت ہی ہائی گروت ہونے والی ہے اور اسی کے چلتے یہ ایم بی ایف سی اور بینک کا ایک پارٹنرشپ موڈل چل رہا ہے جہاں پہ بینک میں بھی آ رہے ہیں اور بینک جو ہے جو ایم بی ایف سی ان کے کامپیٹیشن میں نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ایک کامپلیمنٹری رون کو ادھا کر رہے ہیں تو یہ اگلے 5 سے 10 سال میں بھی انڈین اکانومی گرو کر رہی ہے تو فنینشل سی سیکٹر خاص طور سے لینڈنگ میں اور یہ بھی یہ سیکٹر جہاں پہ انڈر سر انڈر بینک سیکٹر ہے وہ کافی گرو کرے گا تو مجھے ایک چیز بتائیں اس طرح کے مرجرز میں جہاں ایک بینک اور انڈی ایف سی کا مرجر ہوتا ہے جیادہ فائدہ کس کو ہے کہہ سکتے ہیں وین وین سیچیشن لیکن دونوں میں سے پھر بھی کسی کو تو جیادہ فائدہ ہوگا بینک کو یا انڈی ایف سی کو دیکھیں سائج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے این بی ایف سی کے ساتھ میں جو ہے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی کوش ایفیشینسی ہے کلیکشن انڈرائٹنگ اور سبی میں ان کا جو ہے سٹرکچر کافی فرگل ہوتا ہے ایکونومی کل ہوتا ہے این بی ایف سی کی ایدھی ہم بات کریں دکت کے این بی ایف سی کے ایک دکت ہے کہ ایک سائج کے بات میں جب این بی ایف سی ایک سائج پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کو اپنے لائی بیٹی سائٹ پہ مینج کرنے میں دکت آنے لگ جاتی ہے تو این بی ایف سی اپنے ساتھ میں لے کے آتا ہے ایفیشینٹ وی آف کلیکشن لو کاشٹ اورجینیشن اینڈ فوکس ایڈرائٹنگ اس سیگمنٹ میں جہاں بینک نہیں ہے تو وہ ایک ہے کہ ان کو دسٹریبیشن نیٹرک کاشٹو بینک کو مل جاتا ہے این بی ایف سی کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کیونکو لائی بیٹی سائٹ کی چھنٹا نہیں دیتی ہے تو یہاں لائی بیٹی سائٹ کی چھنٹا نہیں دیتی ہے تو یہاں لائی بی ایف سی کو جو سب سے بڑا ہے ایک حیصل کی کاشٹ ایفیشینٹ فنڈنگ ارینج کرنی ہے جب تک آپ لائی بیٹی سائٹ اپنے بینکنگ لائنز ارینج نہیں کر پاتے ہو وہ بھی کاشٹ ایفیشینٹ ہونی چاہیئے صرف فنڈ ایلون ملنا پریاپ نہیں ہے کیونکہ اس میں سارا کا سارا جو ہے ایفیشینٹی کا ہی مارجن این بی ایف سی اپلے کرتی ہے ٹھیک بات ہے تو زیادہ فائدہ این بی ایف سی کو مانا جا سکتا ہے بشرتے کی بزنس موڈل کس طرح کا چونکہ آپ نے بات کی کہ اگلے پانچ سے دس سال ایکنومی مجبوطہ یہ دونوں سیگمنٹ جس میں آپ زیادہ اپنا بزنس رکھتے ہیں ایم ای سی می لونز افورڈیبل ہاؤزنگ تینوں ارادہ کس طرح کی گروہت کی امید آپ اس فائنیشلی ایر میں کر رہے ہیں اس سال کے لیہات سے ایک جرہاں اندازہ دیں پچھلے سال ہم دیکھیں تو پچھلے سال ہم نے 56% رو کیا ہے ہم نے ایوم اپنا 10,000 روڑ کروس کیا اور اس سال ہم امید کر رہے ہیں کہ ہماری 800 برانچ ہو گئی ہم 800 سے 200 برانچ ہو رہے کرنے والے اگلے چاہ مہینے میں تو یہ برانچ ایکسپانشن کی سٹریندھ پہ ہم لوگ قریباً 30% سے زیادہ ہی گروہت کریں گے ہم کنزریٹیو یہ کہہ رہے ہیں کہ 30% منیمم گروہت آئے گی ہم کوشش کر رہے ہیں اس سے زیادہ گروہت آ سکے تو مجبوط گروہت کی امید آپ یہاں پر بھی آگے لے کر چل رہے ہیں اب چونکہ پچھلے دو بار سے ربیائی نے بیازرینے وڑھانا روک دیا ہے اب سٹیبل ہوئی ہے گٹنا کب شروع ہوگی کی وہ دیکھا جائے گا لیکن کیا کچھ NBFC کی باروئنگ کوسٹ پر فرق پڑ رہا ہے کیا آپ کے لئے کوئی باروئنگ کوسٹ نیچے آئی ہے باروئنگ کوسٹ ابھی تو پیچھلے 3-4 مہینے میں تو بلکل لیچے نہیں آئیے امید کرتے ہیں کہ اگلے 3-4 مہینے میں اس کا امپیکٹ آنا چاہیے لیکن جو ہم سیگمنٹ میں جس میں آپریٹ کرتے ہیں ہم کوشٹ آف فنڈ جو ہماری بڑھتی ہے اس کو ہم کسٹومر کو نئے لون جو سینکشن کرتے اس میں پاسون کر پاتے ہیں تو کوئی مارجن پر پریشن نہیں آتا ہے عام رائے ہے اور ہم تھوڑی سٹیڈی بھی کر رہے تھے شرما صاحب کی جس میں یہ کہ عام طور پر جب بھی بیاز دریں گھٹنا شروع ہوں گی تو NBFC کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جیسے بیاز در گھٹنا شروع ہی آپ جو لونز لے رہے ہیں وہ تو آپ بینکس انسیشن جن سے بھی لیتے ہیں تھوڑے سستے کروا ہی لیں گے ان سے کم ریٹ پر لیں گے لیکن جو آپ کی کسٹومر کو آپ کو پاسون کرنا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سمیہ لگتا ہے وہ دو تین چار چھے مہنے جو بھی لگتا ہے تو کیا ایسی سیچیشن میں ان جنرل NBFC کے مارجنس بڑھیں گے جب بیاز دریں کم ہونا شروع ہوں گی تو یہ ایک سائیکل ہے کہ جب آپ کی انٹرشیٹ بڑھتی ہے تو آپ کو پاسون کرنے میں بھی دو تین مہینے کا سمیہ لگتا ہے تب آپ کو مارجن میں پریشر بھی آتا ہے اور جب انٹرشیٹ گھڑتی ہے تو آپ کا مارجن تین چار مہینے کا ایک ایسا پیریڈ آتا ہے جہاں پہ آپ پاسون کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہیں اپنا الکو میٹنگ کرنے میں اور اس میں تو وہاں پہ آپ جو ہے تین چار مہینے کا گین ہوتا ہے لیکن مارکٹ اتنا کومپٹیٹیو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اونچی بیاز زیر رکھتے ہوئے بھی لینڈنگ کر سکتے ہیں آپ کو مارکٹس انٹرشیٹ لگنے کرنا ہی پڑتا ہے ہر سیگمنٹ میں کومپٹیشن ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ہائی رکھتے ہوئے بھی لینڈنگ کنٹیلی کر سکتے ہیں ٹھیک بات ہے ملکل ٹھیک بات ہے تو سائیکل میں دونوں طرف کبھی فائدہ رو کبھی نقصان راجی شرما صاحب بہت بہت دہنیوات آپ کا آپ نے سمجھ دیا اپنی کمپنی کی آؤٹلوک اور ساتھی پورے سیکٹر کے آؤٹلوک پر آپ نے اپنا نیجن ہمارے دشکوں کے ساتھ شیئر کیا تھینکیو سو مچ سر بہت بہت